ہماری بات لمبی ہو جاتی ہے تو اس لیے آرام سے اسے باتچیت کی طرح ہم کریں کئی لوگوں کی بات ہم سننا چاہیں گے اور اب میں اس میں کچھ بات کہنا چاہتا تھا معاف کیجئے کہ میں نے دوسری بار مائک ہتھیا لیا ہے کیونکہ پہلی بار میں صرف آپ کو ویلکم کرنا چاہتا تھا اور ایک سوال رکھنا چاہتا تھا اب میں کچھ اپنی بات کہنا چاہتا ہوں آپ سب کی بات سے سن کے سمجھ کے ہمارے دیش میں کمونیلزم کے ہندو مسلمان کا جب بھی کوئی سوال آتا ہے ریلیجن کا جب بھی کوئی سوال آتا ہے تو اس میں بہت زیادہ وقت ہم ضائع کرتے ہیں اپنا سیکلورزم ثابت کرنے میں اور میں دیکھتا ہوں بہت زیادہ بات چیت میں اور ہمارے ملک کی کمزوری کی نشانی ہے کہ سو سال بعد بھی ہم اپنا ایک دوسرے کا ملک کا سیکلورزم ثابت کرنے میں بار بار بہت وقت لگاتے ہیں میں اس میں ایک سیکنڈ بھی اپنا نہیں لگاؤں گا اگر اتنے سال کے بعد میں اپنا سیکلورزم ثابت نہیں کر پایا ہوں تو پھر آپ اگلے جنم میں کروں گا ہندو ہوں تو اگلا جنم شاید مل جائے میرے کو تو اس جنم میں تو اب میں نہیں کر سکتا تو اس کو چھوڑ دی اب میں کچھ سیدھی سیدھی بات کروں گا پچھلے کچھ مہینوں میں اس دیش میں دو قانون کی بات ہوئی ہے ایک جو سارے دیش میں اس ٹائم چل رہا ہے جس پہ باتچیت ہو رہی ہے دوسرا جس کے بارے میں میں کہیں سنتا نہیں ہوں ایک ہے یونی فارم سیبل کورڈ جو میں نے کہا بلکل بدنیتی سے لائے گیا اس میں کوئی شک ہی نہیں ہو سکتا اتر پردیش چناف سے پہلے ماحول کو غرم کرنے اور کل ملا کے بی جے پی کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے اس پہ چرچہ شروع ہوئی میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں عام طور پہ میں یہ لینگویج استعمال نہیں کرتا لیکن میں حالف نامے پہ لکھ کے دے سکتا ہوں موڈی سرکار یونی فارم سیبل کورڈ کتہ ہی نہیں لائے گی اس کو ایک پیسہ انٹریسٹ نہیں ہے لانے میں اسے صرف اس پہ چرچہ کروانے میں انٹریسٹ ہے اتر پردیش چناف کے چھے مہینہ پہلے یہ شغوفہ چھوڑ دو اور مجھے پتا ہے کی کیا کیا ہوگا اور وہ ہونے میں ہی میرا انٹریسٹ ہے تو میں نے لفافہ آپ کو سامنے رکھ دیا مجھے پتا ہے کی آپ سب لفافے کا رنگ دیکھ کے بھڑکیں گے اور پھر چرچہ صرف لفافے پہ ہوگی اس لفافے کے مضمون کو کھول کے کوئی دیکھے گا نہیں کیونکہ مضمون تو اس میں ہے ہی نہیں کچھ بھی اور اتنے میں اتر پردیش چناف نکل جائے گا اس کے بعد کس نے یونی فارم دیکھا کس نے سیبل دیکھا کس نے کورڈ دیکھا سب ختم ہو جائے گا تو ایک تو وہ ہے جس پہ اب لاکھوں سگنیچر ہو رہے ہیں ساری طرف بات ہو رہی ہے میں کوئی آل انڈیا مسلم لا پرسنل بورڈ پہ ٹپڑنی کرنے والا میں کون ہوتا ہوں میں جانتا نہیں اور بینہ جانے بہت زیادہ ٹپڑنی کرنی نہیں چاہیے میں صرف ایک بات کہتا ہوں اگر یہ ساری چرچہ شروع کروانے سے پہلے امیت شاہ کے من میں کوئی بھی منصوبہ رہا ہوگا تو وہ منصوبہ کامیاب ہو چکا ہے آگے کچھ بھی ہو بنانا نہ اس کو ہے نہ کسی کو ہے نہ کسی کو کوئی آئیڈیا ہے کسی کے من میں کچھ ہے ہی نہیں اب اندر تو کچھ ہے نہیں لفافہ کھا لیے دوسرا اس دیش میں کانون پہ چرچہ ہو رہی ہے جو بننے والا ہے جو نریندر موڈی بنائے گا وہ کانون میں اگر اس کمرے میں بھی پوچھ لوں اور یہاں تو بالکل چنیندہ لوگ آئے ہیں مجھے لگتا ہے کم سے کم آدھے لوگوں کو اس کے بارے میں پتا نہیں ہوگا ہندوستان کا سیڈیجنشپ ایکٹ چینج ہونے والا ہے آج تک آپ کے ملک کے سیڈیجنشپ ایکٹ میں اور یا اس ملک کے کسی بھی قانون میں کبھی یہ نہیں کہا گیا تھا کہ فلاں ریلیجن والوں کو ملے گا فلاں ریلیجن والوں کو نہیں ملے گا پہلی بار آپ کے ملک کی سیڈیجنشپ کا کرائٹیریا بدلا جا رہا ہے اور کیا ہے وہ کہ ٹھیک ہے آپ اس ملک میں پیدا ہو گئے تب تو ہوئی گئے تب تو آپ کو کوئی دنیا میں کسی بھی ملک میں اگر آپ پیدا ہو جاؤ تو آپ کو سیڈیجنشپ سے تو نکالا نہیں جا سکتا سیڈیجنشپ ایکٹ صرف یہ ڈیفائن کرتا ہے کہ اگر آپ باہر سے آتے ہو تو آپ کو ملے گی سیڈیجنشپ یا نہیں ملے گی ہندوستان کا سیڈیجنشپ ایکٹ دنیا کے باقی ملکوں کی طرح ایلاو کرتا رہا ہے کہ آپ باہر سے آ سکتے ہیں سیڈیجن بن سکتے ہیں آپ کو اپلائی کرنے کی ضرورت ہے وغیرہ وغیرہ پہلی بار امینڈمنٹ اس میں یہ کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ پاکستان بانگلہ دیش اور افغانستان کے سیڈیجن تھے اور ہندوستان میں آنا چاہتے ہیں آپ کو پرمیشن ملے گی بشرتے آپ ہندو ہوں سکھ ہوں پارسی ہوں کرشین ہوں بدھست ہوں کیا نہیں لکھا گیا کون سے تین دیشوں کا نام لیا گیا نیپال کا اس میں نام نہیں ہے سری لنکا کا نام نہیں ہے اور کیا جسٹیفیکیشن دیا جا رہا ہے ہم ان ملکوں کی ستائی ہوئی مائنورٹیز کو پناہ دینے کیلئے تیار ہیں مطلب کیا ہے بنگلہ دیش میں کتنے سکھ رہتے ہیں سب کتنے پارسی رہتے ہیں افغانستان سے کتنے پارسی ہے اور آپ کے بدھست آنے والے ہیں پاکستان میں کتنے وہ ہوں گے موٹے طور پہ جو کہا جا رہا ہے وہ یہ کہ ہندوستان میں آپ کا سواگت ہے بشرتے آپ ہندو ہوں اور بھائی اگر مسلمان ہو تو پلیز تھینکیو جرہا باہری رہنا اس بات کو پہلی بار آپ کے ملک کے قانون میں لائے جا رہا ہے اب میں جو سوال پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہندوستان میں سیکولرزم کی بات کرنے والے لوگوں کو ہندوستان میں مسلم انٹریسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کی بات کرنے والے لوگوں کو ان دونوں میں سے کس چیز پہ زیادہ بات کرنی چاہیے تھی کیا کم سے کم دونوں پہ بات کرنی چاہیے تھی یا نہیں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جو موڈی کرنے نہیں جا رہا اس پہ ساری بات ہوتی ہے اور جو ایکچولی ہونے جا رہا ہے آپ کی پارلیمنٹری کمیٹی اپروو کر چکی ہے اور اس کا بیرود آج تک صرف ایک سنگٹھن نے کیا ہے مطلب میں اپنے سنگٹھن کو اس میں ابھی گن نہیں رہا ہوں ہم چھوٹی پارٹی ہیں چھوٹا سنگٹھن ہے اس کو چھوڑ دیجئے اس کا بیرود صرف آسام کی ہندو موومنٹ جو ہیں ہندو اس لیے کی زیادہ تر ہندو تھے آسو وغیرہ جو موومنٹ ہے آسام آندولن کی جو سٹوڈنٹ یونین تھیں ان لوگوں نے آج تک اس کا بیرود کیا ہے کہیں ملک میں میں نے اس پہ چرچہ نہیں سننے یہ اس دیش کی سیکولر پولیٹکس کی آپ ان کے پرتیودار ہونا چاہتے ہیں تو کمزوری کہہ لیجئے اور اگر کبھی کبھار گصہ آئے تو کہہ دیجئے پاکھنڈ ہے اور کم سے کم اس کمرے میں ہمیں کھل کے ان چیزوں پہ بات کرنی چاہیے یہ جو کچھ چیزیں جو آج کی بحث میں آئیں اس پہ جاہر ہے کوئی بحث نہیں ہو سکتی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بالکل بدنیتی سے لائے گیا جرچہ ہے لیکن کیا صرف اس بناہ پہ کس کی کیا نیت سے کون کیا لارہا ہے کیا ہم صرف اسی پہ انٹ کریں گے دوسرے کی نیت کا مطلب میں اپنی سمجھداری چھوڑ دوں گا اس میں کوئی شک ہو نہیں سکتا ہمارے سب ساتھیوں نے کہا باقیوں سے الگ پوزیشن لینے والی ہماری بہن نورزہ نے بھی کہا کہ جبردستی امپوز کرنے کا سوال ہی نہیں ہوتا ہے ہمیں قبول نہیں ہے اور اگر یونی فارم کا مطلب یہ ہے کہ سبھی کا بالکل آئیڈنٹیکل ہو جائے ایک جیسا ہو جائے تو وہ بھی ہمیں قبول نہیں ہے یہ پوزیبل نہیں ہے اس ملک میں ہو ہی نہیں سکتا یہ کہاں مطلب انہیں ملک بدلنا پڑے گا اور مسلمان نہیں پہلے ہندووں کو بدلنا پڑے گا یہ جو ہندووں میں ڈیڑھ سو طرح کی شادیاں ہوتی ہیں پہلے تو اس کو بدلنا پڑے گا میرے علاقے میں اگر آپ کہہ دیجئے کہ اپنے مامو سے شادی کی بات ہو جائے بات کر دیجئے اور میری ماں اگر ہوں تو موہ پہ تھپڑ مار دیں گی اسی ٹائم کہ تو سوچ کیسے سکتا ہے اور کیرلا کے ہندو کرتے ہیں وہاں بلکل وہاں تو انفیکٹ موسٹ پریفرڈ میریج وہ ہے تو اس کی جو جبردستی کرنا ایمپوز کرنا یا پورے ملک میں ایک ہی قانون سے سب کو باندھ دینا ایک سمان شادی طلاق سب کے ہوں یہ تو ہو نہیں سکتا اس کی تو بہت بحث کی ضرورت نہیں ہے یہ بات سچ ہے کہ لیگلی بائنڈنگ نہیں ہے زفر صاحب کا میں نے پرچہ دیکھا اس میں کوئی شک نہیں ہے ایک تو ڈائریکٹیو پرنسپلز لیگلی بائنڈنگ نہیں ہوتے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے اوپر زیادہ کھیل کرنے کے پیچھے ایک پولیٹیکل کھیل ہے مگر آپ اور میں صرف یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ ڈائریکٹیو پرنسپلز اس دیش میں کیا چیزیں ہیں جس پہ کانسٹیچوینٹ اسیمبلی میں رائے بنی کہ ہاں چیز تو ٹھیک ہے فلحال نہیں کی جا سکتی اب اس میں فلحال نہیں کی جا سکتی ہے لیکن چیز تو ٹھیک ہے بھی ہے اس میں تو اس لیے جب آپ اور میں ہم سب کھڑے ہو کے یہ دکھائی دیتے ہیں باہر اس کمرے کے باہر ہماری آواز یہ جاتی ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یونیفارم سیویل کورڈ نہیں ہونا چاہیے تو اس سے پورا جو ملک میں میسیج اور ایمیج جاتا ہے یہ جو سارا یونیفارم سیویل کورڈ کا معاملہ ہے صرف میسیج اور ایمیج کا کھیل ہے اس میں ریالیٹی میں کچھ نہیں ہونے جانے والا یہ صرف پرسیپشن کا کھیل ہے اور اس پرسیپشن کے کھیل میں میں صاف صاف کہوں تو مسلم کمیونیٹی کی آج کی لیڈرشپ کی کمزوری کی وجہ سے نا سمجھی کی وجہ سے جو ایمیج جا رہا ہے وہ بہت نیگیٹیو جا رہا ہے اس سے بہت نقصان ہو رہا ہے اس کے بارے میں کچھ کھل کے چرچہ نہیں ہو رہی ہے اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس سے کمرے میں اور مجھے بہت اچھا لگا کئی ساتھیوں نے کھل کے ساری باتیں کہیں اس سے بہت نقصان ہو رہا ہے میں صرف تین بات کہہ کہ اپنی بات اب ختم کروں گا میں زفر صاحب وگرہ کو کہہ رہا تھا بی جے پی نے شغوفہ چھوڑ دیا اگر آپ اس کے جواب میں صرف یہ کہہ دیتے کہ ہاں بہت اچھا ایڈیا ہے آپ پروپوزل لائیے ہم غور کریں گے ختم ہو جاتا آپ نے کیمپین چلا دیا لاکھوں سگنیچر کروا دیئے آپ کے سگنیچر کا جتنا وجن ہوگا اتنا ہی ان کے پروپیگنڈا کا وجن بڑھتا جا رہا ہے آپ اپنی پیٹیشن سے ان کے پروپیگنڈا کا وجن بڑھا رہے ہو آپ کہہ دیتے ہیں ہاں کیجئے کیجئے جرور لائیے ایسا کرو سارے ہندووں کو بھی اگری کروالو سارے سکھوں کو بھی اس میں سگنیچر کروالو ان کا سب کرلاؤ ہم آخر میں کر دیں گے کرو تو وہیں کا وہیں ٹھوس ہو جاتا ہے اس میں کچھ تھا نہیں لیکن اب اتنا وجن بن گیا اس ساری بات کا تو کیسے ہیسے ہینڈل کرے میرا ایک دو چار سجھاو ہیں سوچئے گا صرف سجھاو کے طور پر رکھ رہا ہوں یونی فارم سیویل کورڈ شبد سے ہم ڈرے نہیں اس شبد کو ہم اپنے طریقے سے انٹرپریٹ کریں بھئی ہم کیا کرتے ہیں قرآن کے ساتھ بھی تو یہی کرتے ہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے اب میں اس کو انٹرپریٹ کر سکتا ہوں انٹرپریٹ کرنے کا تو حق ہے میں کہتا ہوں کہ اگر وہ سیم چاہتے سب کے لیے تو سیم نہ لکھ دیتے یونی فارم کے دو الگ الگ مطلب ہو سکتے ہیں ایک آئیڈنٹیکل دوسرا کومن وہ آئیڈنٹیکل والے سے میرے کو کوئی مطلب نہیں ہے وہ اس ملک کا نہیں ہو سکتا اگر آئیڈنٹیکل چاہتے ہیں تو کونسٹیوشن میکر لکھ دیتے ہیں آئیڈنٹیکل وہ کہہ دیتے ہیں نا ون سیویل کورڈ انہوں نے یونی فارم شبد کا استعمال کیا ہے اس ملک میں یونی فارم کا مطلب صرف اور صرف یہ ہو سکتا ہے کہ کامن پرنسیپلز ہوں گے ایک بہت خوبصورت ہے جو انوائرمنٹل نیگوسییشنز ہوتے ہیں اس میں بڑا سندر ایک شبد بنا ہے شیئرڈ بٹ ڈیفرنشیل ریسپونسیبلیٹیز ہندوستان میں یونی فارم سیویل کورڈ کا مطلب صرف یہ ہو سکتا ہے شیئرڈ پرنسیپلز بٹ ڈیفرنشیل لاؤز پرنسیپلز کامن ہوں ایکسپریشن الگ الگ ہوگا کہیں مہر ہے کہیں نہیں ہے الگ الگ طرح سے ہوگا یہ بنانا ہوگا ہمارے کو جس کا مطلب ہے کہ اس کو اور کیوں کامن سیویل کورڈ ایک تو یہ کہ ایک شیئرڈ سیٹیجنشپ ہے جہاں شیئرڈ سیٹیجنشپ ہے وہاں کچھ منیمم پرنسیپلز شیئرڈ ہونے چاہیے اس میں کوئی بری بات نہیں ہے ڈائیورسیٹی کے خلاف نہیں ہے ہمارے ملک کی اگر آپ کے پرنسیپلز کامن ہوں وہاں پہ تو دوسرا جنڈر جسٹس بلکل ہونا چاہیے ہمارے دوستوں نے بہت سندر بات ہیں قرآن سے بتائیں میری بھی جانکاری میں اضافہ ہوا اور آپ کی بات سے لیکن جو دوسری بات جو تھوڑی انکہی رہ گئی وہ یہ کہ ان خوبصورت لفظوں میں اور حقیقت میں جمین آسمان کا فرق اور دنیا کے ہر ریلیجن میں ہوتا ہے صرف اسلام میں نہیں دنیا کا ہر ریلیجن میں کتاب بہت خوبصورت باتیں کہتی اور ریالیٹی میں ہم بہت ہی نکارہ قسم کے کام کرتے ہیں تو اس جو ریالیٹی میں ہو رہا ہے اس کو ہم چیلنج کریں گے نا تو اس کو تو جنڈر انجسٹس ہوتا ہے میں اپنے کچھ ساتھیوں کی بات سے اتفاق نہیں رکھتا مجھے کہنا پڑے گا یہ کہنا کہ کہاں ہوتا ہے مجھے دکھائیے یا کہ ایسا بالکل نہیں ہوتا اب دیکھئے صاحب یہ تو بی جے پی والے بھی یہ کہتے ہیں کہ ایک اخلاق تھا کتنے لوگوں کو مار دیا ہم نے بیف کھانے کے چکر میں پانچ مرے دس مرے ارے میرے لئے وہ پانچ یا دس بہت بڑے ہیں وہ اس ملک کا فیوچر تیہ کریں گے وہ پانچ اور دس کیس اگر آپ یہ کرنے لگ گئے اس دیش میں تو تو جہاں جہاں انجسٹس کا سوال ہے وہاں گنتی ہم نہ کریں اگر دس عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے سو عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے اور اگر کم ہوتا ہے تو ہم خوشی سے کہیں نا کہ ہم تو کل بند کرنے کو تیار ہیں کہنا چاہیے ان چیزوں کو میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اس کا میسیج بہت خراب جا رہا ہے اس کمرے کے باہر ہمیں احساس نہیں ہے اس کا کیا میسیج جا رہا ہے اور اس سے کیا ہو رہا ہے یہ بالکل کھیل یہی تھا کہ دکھاؤ کہ سارے مسلم قوم اپنے کچھ کٹھ ملہ لوگوں کے ہاتھ میں ہے اور یہ کوئی صدھار کرنے کو راجی نہیں ہوں گے اور اگزیکٹلی وہی میسیج چلا گیا ہے سب کے سامنے یہ بہت افسوس جنک چیز ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا تو کانکریٹلی میرا جو سجھاب ہوگا آپ گوھر کیجئے اس پہ وہ یہ کہ ہم کہیں اس کو بہتر طریقے سے کوئی فارمولیٹ کر سکتا ہے کہ یونی فارم یا کومن کومن شبد میں پسند کرتا ہوں اگر کونسٹیوشن میں کومن لکھا ہوتا تو جیادہ بہتر رہتا پر اب کیا کریں کونسٹیوشن تو کونسٹیوشن نے لکھا ہوا بارڈ آگیا ہے وہاں تو ایک لیکن کومن سیویل کورڈ نام کا وچار ایک آئیڈیا برا آئیڈیا نہیں ہے آپ اس کے کنٹینٹ پہ بحث کیجئے میں اس کے لفافے کے کلر پہ بحث نہیں کروں گا میں اس کے مجمون پہ بحث کروں گا آپ اس پہ لائیے کنٹینٹ لائیے اس پہ بحث کریں گے پہلا یہ اور صرف یہ کہہ کے اپنے کندھیں نہ اچھکا لیں کیونکہ یہ بھی جمعہ واری سے بچنا ہوگا کہ مجھے پتا ہے تم نہیں لاؤگے اس لئے معاملہ ٹل جائے گا نہیں ہماری جمعہ واری بنتی ہے کہ ہم اس میں کنٹینٹ دیں ہم بتائیں کہ کیا چیز ہونی چاہیے اور کم سے کم شروعاتی طور پہ اور صرف مسلمز والا لسٹ نہ کریں مسلمز میں اور ہندوز میں اور ایسی آٹھ دس جو پریکٹیسز اس دیش کے تمام ریلیجنز میں ہیں ان کو لسٹ کر کے ہم کہیں جیسے ٹریپل تلاک ہوا ایسے پانچ سات پریکٹیسز اس ملک میں ریجسٹر کیجئے آپ لسٹ کیجئے کہیے بھائیہ ان دس پہ تو ہم چاہتے ہیں ایک دم بین لگا دیا جائے یہ دس کو پہلے بند کیا جائے پھر ہم کامن پرنسپلز ایوالو کریں گے اور کامن پرنسپل ایوالو کرنے کے لیے ہم سب لوگ مل کے اپنا ایک پروپوزل بنائے آج سے پچیس سال پہلے ایس پی ساٹھے صاحب تھے ایک لیگل جیوریسٹ بہت اچھا کام کیا تھا بہت لیڈنگ سیکولر جیوریسٹ تھے دیش کے انہوں نے ایک ڈرافٹ بنایا تھا مجھے بہت خوشی ہوئی آپ لوگوں نے ایک ڈرافٹ اس کے لیے کوڈیفائی کرنے کے لیے بنایا ہے سو بجائے کی ایک یونی فارم سیویل کوڈ کا ہم ڈرافٹ بنائیں اس کی بجائے سارے ریلیجنز میں کیا کیا امنڈمنٹ ہونے چاہیے ان کے مسلم لوگ کا کوڈیفیکیشن ہو اور جو آلریڈی کوڈیفائیڈ ہیں ان کی جو ریوائز کریں اس کے بارے میں ہم کانکریٹ پوزیٹیو پروپوزل لے کے آئیں تب ان کا مو بند ہوگا ان کا مو بند ہو لیکن صرف ان کا مو بند کرنا ہمارا کام نہیں ہے ان کا مو بند کرنا اور اپنے گھر میں انصاف کرنا سچائی ایمان کے راستے پہ چلنا دونوں پہ چل سکتے ہیں ایسا میرا سوچھاپ تھا معاف کیجے گا تھوڑا زیادہ وقت لے لیا لیکن میں بہت سٹرانگلی اس چیز کے بارے میں محسوس کر رہا تھا لیکن میں نہیں چاہتا that I should have the final word so زفر شاہب should speak he is more knowledgeable than I آپ اس کے بارے میں کچھ بتائیں اور پھر جو ساتھیوں نے سوال پوچھنے ہو کچھ سپیکرز ہمارے پہلے سے اس تیشن کے موجود ہیں ان سے بھی کچھ باتچیت کرنی ہو سوال ہو تو بتائیں موسیقی